بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سی آیتیں ہیں جن کو بعض نمازوں میں پڑھنا مقروح ہے یوں تو کسی بھی نماز میں کوئی بھی صورت کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں لیکن بعض آیات ایسی ہیں جنہیں بعض نمازوں میں پڑھنا مقروح ہے وہ آیات ہیں آیات سجدہ یعنی وہ آیات جن کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے انہیں بعض نمازوں میں پڑھنا مقروح ہے جیسے غیدین جمعہ اور حرف و نماز جس میں آہستہ قلط کی جاتی ہے ان تمام نمازوں میں آیات سجدہ پڑھنا مقروح ہے کیونکہ غیدین اور جمعہ میں بہت سارے نئے نمازی آتے ہیں یعنی ایسے نمازی آتے ہیں جو ہر وقت نہیں آتے انہیں نہیں معلوم کہ آیات سجدہ کیا ہے جب بندہ آیات سجدہ تلاوت کر کے سجدہ مجھ آئے گا جب امام آیات سجدہ تلاوت کر کے سجدہ مجھ آئے گا تو جو نئے مقتدی ہیں وہ مقالطہ میں پڑھ جائیں گے انہیں پریشانی ہوگی فتنے کا خوف ہے اسی وجہ سے ان نمازوں میں آیات سجدہ پڑھنا مقروح ہے اس طرح ہر وہ نماز جس میں آہستہ قدرت کی جاتی ہے اس میں بھی آیات سجدہ پڑھنا مقروح ہے کیونکہ جب امام آہستہ قدرت کرے گا تو مقتدیوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ امام نے آیات سجدہ پڑھا ہے یا نہیں جب امام آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ مجھ آئے گا لوگ سمجھیں گے کہ یہ رکو مجھ آ رہا ہے اور لوگ رکو کریں گے اس طرح فتنے کا خوف ہوگا اسی وجہ سے ان نمازوں میں یعنی ہر وہ نماز جس میں آہستہ قدرت ہوتی ہے اور جمعہ اور ایدین وغیرہ میں آیات سجدہ پڑھنا مقروح ہے اللہ و رسولہ عالم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ